امید کرتی ہوں آپ سوپیریت سے ہوں گے اگر آپ اس سخارہ کروانا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں اور اگر آپ اس سخارے میں اپنی والدہ اور اپنا نام اور سٹی کا نام ہمیں بتاتے ہیں تو پھر ہمارے لئے آسانی ہوتی ہے کرنے کے لئے آپ کو گزارش کی جاتی ہے کہ آپ نام جو ہے جگہ کا اور جہاں پر آپ رہے رہے ہوں اس طرح جو بھی نام آپ سے پوچھا جائے آپ ٹھیک نام بتائیں کوئی غلط نام نہ بتائیں یہاں پہ کوئی گناہ کا کامزت ہو بنا اوزبیلا نہیں ہو رہا تو آپ سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ نام جو ہے ٹھیک بتایا کریں سب سے پیاری احادیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا ایک بہترین حدیث جس سے مسئبت آنے سے پہلے ہی آپ کی جو ٹل جائے گی جو شخص صدقہ دیتا ہے یا صدقہ دیتا رہتا ہے اپنے عزیز و قارب کو دیتا ہے یا مسجدوں میں دیتا ہے یا پھر کسی مدارس میں دیتا ہے اپنے رشتے دار جو ہیں جو رشتے اور ناتوں والے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کی عمر تو اللہ پاک دراز کرتے ہی کرتے ہیں اور عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں یعنی برکت یہ ہے کہ بیماری وغیرہ ختم ہو جاتی ہیں اس کی بری موت نہیں ہوتی یا یہ بری موت سے بچ جاتا ہے مسیبتیں اور آفتوں سے یہ دھو رہتا ہے اور مسیبتیں آفتیں بھی اسے ٹل جاتی ہیں جو لوگ صدقہ دیتے ہیں تو وہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے پریشانیوں کو ٹالتا ہے دکھ تکلیفوں کو ٹالتا ہے جو لوگ اپنے عزیز و قارب سے برا سلوک رکھتے ہیں اگر وہ اچھا سلوک رکھتا ہے تو اس کی عمر دراز ہو جاتی ہے عمر لمبی ہو جاتی ہے اور اگر دیکھیں آپ فرض کریں آپ کسی کے برائی دیکھتے ہیں یا کوئی گناہ دیکھتے ہیں تو اس سے بھی آپ جونسہ ہیں اگر کسی کو نہیں بتاتے یا اپنے دل میں رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ کی قسم ہوتی ہے اگر آپ کو ایک نوالہ ہے آپ کھا رہے ہیں بہت دروازے بھی کوئی مانگنے والا آپ وہ نوالہ دے دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے تو صدقہ دیتے رہنا چاہیے انسان کو تاکہ اس کی پریشانی دوپ تکلیفیں ختم ہوتی رہیں انشاءاللہ اور اگر آپ کو میری احادیت سے پسند ہیں تو ہماری چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں اور آج کا وزیفہ بہت پیارا ہے بہت سی فرمائش پر وزیفے یہ پیش کیے جا رہے ہیں پوری اثر کرنے والا ایک دن کا آج میں آپ کو عمر بتاؤں گے اگر آپ کسی اپنے عزیز و قاربے کسی اپنے پیارے کو اپنے طرف لانا چاہتے ہیں یا آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہو جائے آپ سے نفرت کرتا ہے تو وہ محبت میں بدل جائے یا آپ خواتین ہیں تو وہ اپنے ہزمنٹ کے لئے کر سکتی ہیں اگر ہزمنٹ ہیں یا بھائی لوگ ہیں تو اپنی بیویوں کے لئے کر سکتے ہیں بہنوں کے لئے کر سکتے ہیں تو ہر طرح سے اگر کسی کا پیارا اس سے روٹ گیا ہے اگر کوئی پیارا اس سے ناراض ہو گیا ہے یا وہ اس سے محبت نہیں کرتا تو یہ وظیفہ جو میں آج آپ کو بتاؤں گی لازمان آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ حقین مانے اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کسی بھی قسم کے اور وظیفے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی چاہے کتنا بھی آپ وظیفہ کر لیں لیکن یہ ایک ایسا لازوال وظیفہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں اگر تو آپ اپنی جو پیارے ہیں ان کو عذر تک کہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ناراض کرنا چاہتے ہیں کوئی شرع اس میں بولی ہے اور گناہ نہیں کرنا چاہتے یا تو بنوزباللہ کوئی شرع کے خلاف کام نہیں کرنا جاتا پھر یہ وظیفہ لازم کریں جائے بے شک کسی کے لئے بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں باستانی انشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک دیکھیں کتنی محبت آپ سے پیدا کرتی ہے اروجی مانو چندی جمعیرات کو آپ شروع کریں گے باوضوح ہو کر بستر پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا خواب بستر کہیں پر بھی آپ کا ہو بستر زمین پر بے شک چھٹائی بچھا کیا آپ یہ وظیفہ کریں دونوں صورتوں میں جیسے بھی آپ سے پڑھا جاتا ہے تو پڑھ لیجئے گا تعداد اس وظیفے کی جونسی ہے 33 مرتبہ ہے اگر زیادہ محبت پیدا کرنی ہے تو پھر 101 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اول آخر دروشی کے ساتھ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ پڑھنا ہے قد شغافہ خبن یہ چند لفظ ہیں سورہ مزمیل کے ہیں قد شغافہ خبن یہ آپ نے ادا کرنے ہیں بے شک آپ ان کو لکھ لیں یا پھر آپ سورہ پہ جا کے وہاں سے بھی ڈھون سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ لکھ لیں تصور آپ نے جو مطلوب ہے یعنی جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کا بھی رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہر مقصد میں یہ کامیابی آپ کو عطا ہوگی اور کیونکہ یہ قرآنی پاک کا وظیفہ ہے نورانی ہے نوری ہے تو الحمدللہ دیکھے گا اس کا اثر خود زیادہ بلند ہے لیکن اس کا نجائز استعمال کرنے والا ظالم ہے اور میں یہی کہوں گی اگر میں نے یہ وظیفہ آپ لوگوں کو دیا ہے تو کوشش یہی ہے کہ آپ اس کا غلط استعمال نہیں کریں بلکہ اچھا استعمال کریں تاکہ مجھے بھی گلانا ہو کہ یہ وظیفہ میں بتا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ تین لفظ ہیں قد شغافہ یہ تین لفظ ہیں آپ یہ شروع کریں انشاءاللہ میں نے کئے لفظوں میں اس لئے بتایا ہے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو اور رکھو کبھی میں نے یہ آیت جن سے آپ تک پر انشاء دیا انشاءاللہ الحمدللہ لیکن فرم سے آپ سے محبت خود بلند ہو جائے گی اسے کے ساتھ اس بہن کو اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو یہ وظیفہ پسند آتا ہے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اگر آپ کسی کے بارے میں حساب لگوانا چاہتے ہیں یا پھر استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہم سے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پہ آسانی آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے جشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھرے لو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ کھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ